اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کرنل جمال دستی والے کھیل کا اختتام کر دیا جائے وقت کافی ہو چکا تھا مگر ایک فیصلے کے بعد رابطے کی کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا نمبر ملنے پر بکشی ہی نے فون اٹھایا اور میری آواز پہچانتی کفگی سے پھٹ پڑا وہ میری عروض کی آخری دوستانہ گفتگو تھی میں نے اپنے تہشدہ پروگرام کے تحت اس اپنی مجبوریوں سے آگاہ کیا اور جب اس کا لبالہجاب معمول پر آ گیا تو میں نے فور سے اپنی سبکدوشی اور اومان میں جبری تکرری کا ذکر شیر دیا اس کے لیے وہ خبر ذینی جھٹکے سے کم نہیں تھی اس نے اومان سے جان چھوڑانے کے لیے تجویزیں پیش کرنی شروع کر دی میں مایوسانہ انداز میں جواب دیتا رہا جب ہر راہ مسندود ہو گئی تو اس کی آواز پر نا امیدی کا قلبہ ہو گیا میں تمہارا لیے سنہر خواب دیکھ رہا تھا تمہیں وہ سب مل سکتا تھا جو تم چاہتے ہو گرین کارڈ بیس لاکھ ڈالر کا اینام اور آزادی میں نے تمہارا کام آسان کرنے کا پورا بندو بس کر لیا تھا تم اب بھی حوصلہ کر کے فرار ہو جاؤ تو سب ممکن ہے منظر عام پر آئے بغیر بھی تم سب کچھ کر سکو گی اسٹی ایف کے درندے تمہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے سامنے آئے بغیر میں کچھ بیک کرنے ہی سکوں گا مجھے افسوس ہے میجر کہ وقت کے صفاق ہاتھوں نے میری ہر آرزو کا گلہ گھونٹ دیا ہے ڈینی کی تلاش کا کام میں نے کسی اور کو سوپ دیا ہے اس نے مجھے حوصلہ دینے کے لیے انکشاف کیا اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں تو میں بس اس کی مدد کرنی ہوگی وہ اپنا مکرم معافظہ لے گا اور انام تمہارا ہوگا معافظے پر کسی اور کی قدمت کا ذکر آتی میرا ذہن میں ایک کوندہ سلب کا تم کس کی بات کر رہے ہو شاید تم اس سے نہ جانتے ہو وہ انڈر ویڈ کا بادشاہ ہے رستم تمہارے ہر خواب میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی طاقت ہے اور صلاحیت رکھتا ہے وہ اس سے آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کی زبان سے رستم کا نام سنتے ہی میرا ذہن سن ہو کر رہ گیا تھا وہ شاید مجھ سے پہلے رستم سے اپنے معاملات تہہ کر چکا تھا یہ قسمت کی ستم ذریفی تھی کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے بچھڑتے بچھڑتے دوبارہ ایک رہ پر ڈال دیا تھا میں نے رستم سے نئی دہلی میں اور برائن ڈیسنٹ کے قتل کے بارے میں ابتدائی مذاکرات کیے تھے اور وہ اگلے دن مجھے اس بارے میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے والا تھا مگر میجر بکشی اس سے پہلے ہی رستم کو میرے تلاش پر معامل کر چکا تھا فون پر میجر بکشی کا اور انکشاف میرے لئے ایک دھماکے سے کم نہیں تھا اس کے الفاظ نے فوری طور پر میرا ذہن معاف کر کر رکھتی جا تھا لیکن میرا وہ ابتدائی رد عمل زیادہ طول نہیں پکر سکا اور موضوع میرے لئے اتنا سنگین تھا کہ میں نے شاوری کوشش کر کے اپنی توجہ اس کی آواز پر ملکز کر دی اور میری تشویش سے بے خبر اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا مجھے یقین ہے کہ تم نے ذرا سی حمد کر لی تو رستم دو تین روز ہی میں ڈینی کی گردن میں پندہ ڈال دیکھا تمہیں زیادہ وقت نہیں دینا ہوگا میجر بکشی کہہ رہا تھا میرے پاس ذرا بھی وقت نہیں ہے میں نے معاذت خانہ لیا جا میں کہا یہ بندوں بس چند روز پہلے ہو گیا ہوتا تو اب تک سارا قصہ نمٹ چکا ہوتا مجھے ہر قیمت پر صبح کی پرواز سے اہمان کے لئے روانہ ہونا ہے میں اس پروگرام سے انعراف نہیں کر سکتا ایک مرتبہ پھر سوچ لو تمہاری ذرا سی بے خوفی ہم تینوں کی سرخ روحی کی بنیاد بن سکتی ہے اوبی کے سامنے میرا سر اونچا ہو جائے گا وہ اپنے بدترین دشمن کو زیر کر لے گا اور تمہیں اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی اس نے پر امید لہجہ میں اسرار کیا تم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسی باتیں کر رہے ہو ہاں سپیچل ٹاسک پورس میں حکم سے سرطابی کا تصور نا پید ہے متع شدہ پرواز سے روانہ نہیں ہوا تو وہ مجھے اس دنیا ہی سے رقصت کر دیں گے دنیا کی کوئی بھی ترغیم مجھے یہ بھیان خطرہ مول لینے پر آمادہ نہیں کر سکتی اس وقت تمہاری باتیں عجیب اور ناقابل فہم ہیں میجر بکشی کے آواز میں جلات ابرائی تم اتنے بزدل ہوتے تو بھول کر بھی ایس ٹی ایف سے بغاوت کا خیال اپنے دل میں نہ لاتے تو کیا میں تم سے جھوٹ بول رہا تھا میں نے تنک مزاجی کا مظاہرہ کیا اگر پہلے سچ بول رہے تھے تو اب جھوٹ بول رہے ہو اس کا لحظہ تلق ہو گیا تم نے بار بار اس طرح روپ بدلے ہیں کہ اب پھر مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم کرنل جمال دستی نہیں ہو کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ تم ڈینی فوبیا کے مریض ہو اس بار میں نے بھی ترشی سے کہا جب بھی تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تمہیں اپنے اردگر ڈینی کا آسیب ناشتہ ہو نظران لگتا ہے تمہارے دہشت دور ہوتی ہے تو تم دوبارہ حقیقت کی دنیا میں لوٹاتی ہو بکواس بند کرو میں تمہیں اپنا مزاکہ اڑانے کی اجازت نہیں دے سکتا اس کار خیر کے لیے مجھے تمہاری کسی اجازت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اپنی بیسروں پا باتوں اور حرکتوں سے تم اپنے آپ کو خود بھی مزاکہ خیز بنا لیتی ہو میرے لب اللہ حجہ پر وہ سنبھل گیا شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فون پر اس انداز میں مجھ سے الچ کر وہ میرا کچھ بھی نہیں بگار سکے گا اگر میں تمہاری مجبوری کو مان ہوں تو پھر بھی تمہارے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے تم ڈینی کو پکڑوانا چاہتے ہو تو رات بھر میں بہت کچھ کر سکتے ہو مشکل یہ ہے کہ تم اس وقت اشتیال اور غصے میں بلکل بے مغز باتیں کر رہے ہو اگر تمہارے پاس کوئی قابل عمر تجویز ہے تو میں اس پر غور کر سکتا ہوں میں اسی وقت رستم سے بات کر سکتا ہوں اس کا کوئی آدمی صبح ہونے سے پہلے تم سے کہیں بھی مل سکتا ہے تم ڈینی کے بارے میں اپنے معلومات سے اس سے آگاہ کر دو وہ لوگ تمہارے چل جانے کے بعد بھی صحیح سمت میں اپنا کام جاری رکھ سکیں گے رستم کا نام میرے لئے نیا ہے میں نے گہرہ سانس لے کر کہا تم یہ نام ایک دھمکی دھونس اور ہتیار کے طور پر استعمال کر رہے ہو سب سے پہلے مجھے اس کا حدود عربہ معلوم ہونا چاہیے یہ پتا چل جانے کے بعد میں اپنے آپشنز دیکھوں گا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وزیر زمین دنیا کا بیتاج بادشاہ ہے خود اپنے محفوظ کلے میں محصور رہ کر اپنے آدمیوں کی دوریں ہلاتا رہتا ہے اور اپنے مرضی کے نتائج حاصل کر لیتا ہے ذرا سے بدلے ہوئے مفہوم کے ساتھ تم یہ خواس ڈینی سے بھی منصوب کرتے رہے ہو بس یوں سمجھ لو کہ رسطم ڈینی کی ٹکر کا بلکہ اس سے بھی خوفناک آدمی ہے وہ جو کچھ کہتا ہے وہرحال مرنما ہو کر رہتا ہے اور تم اسے اپنے مقصد برعاری کے لیے خرید چکے ہو میں نے تائج چاہیے میں یہ بھی بتا چکا ہوں وہ ڈینی کو ایک دلچسپ شکار اور چیلنج سمجھ کر رضا مند ہوا ہے تم امانی مسئیبت کو ٹال سکو تو اس بار تمہیں بھی لطفہ جائے گا میری مجبوری نا گزی رہے تم اسے بات کر لو میں اس کے آدمی تک پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا تمہیں میری نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہیے تم اس کے آدمی سے کہاں مل سکتے ہو مجھے امادہ پاتے ہی اس نے پوچھا شہر کا کوئی بھی بارونک علاقہ ہو سکتا ہے جہاں کسی کو ہم دونوں پر شبہ نہ ہو تم نے اسے ملنے کا وعدہ نہیں کیا اپنی کوشش کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس سے مجھے کیا نتیجہ آغاز کرنا چاہیے سٹی ایف میں پہلے میری پوزیشن صرف مشکوک تھی مگرہ میرے مستقبل کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور میں کراچی میں صبح تک کا مہمان ہوں اگر یہاں سے نکلنے پر کسی نے میرا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو میں رستم کے آدمی کا رخ نہیں کروں گا کچھ دور جا کر واپس سٹیشن فور لوٹا ہوں گا میرا وہ ہیلہ بہت وزنی تھا میجر بکشی اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکا مگر اس نے یہ ضرور کہا کہ میں اس سے پہلے ہمیشہ اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں تک پہنچتا رہا تھا میجر بکشی اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکا مگر اس نے یہ ضرور کہا کہ میں اس سے پہلے ہمیشہ اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں تک پہنچتا رہا تھا ہر بار میں احتیاط سے کام دیتا تھا یہ میری خوش قسمت ہی تھی کہ میرا پیچھا نہیں کیا جاتا تھا آئی راج بھی میدان صاف ہوا تو میں ضرور وہاں پہنچوں گا تم پر بار بار حصہ آنے کے باوجود میں نا جانے کیوں تمہارے بارے میں پور امید ہوں اس کی آواز سے رہی صحیح تلخی بھی کاپور ہوگی میں اس سے پروگرام تیہ کرتا ہوں تو میں اس کے مطابق مقررہ مقام پر پہنچنا ہوگا میں نے آدھے گھنٹے بعد دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے سلسلہ منقطع کر دیا تم اس سے جان چھوڑانے کی وجہے اس معاملے کو بلا وجہ طول دے رہے ہوں رستم کے آدمی سے مل کر تم کو کیا فائدہ ہوگا ویرہ نے برا سا مو بنا کر کہا یہ میری نہیں اس کی تجویز تھی اور وہ اس پر اسرار کر رہا تھا میں نے سگرر سلگاتے ہوئے کہا یک لقت رابطہ ختم کرنا بہت آسان ہوتا ہے مگر مجھے منطقی انداز میں اسے یہ یقین دلانا ہے کیا وہ کرنل جمال دستی کو پاکستان میں تلاش نہیں کر سکے گا وہ رہ رہ کر ہر مرتبہ تمہارے اوپر شباہ کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ رستم کے آدمی سے ملاقات کے بہانے وہ تمہیں پکرنے کی کوشش کرے اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ فہم و تفہیم کے ذریعے تمہیں اومان جانے سے نہیں روک سکے گا سلطان شاہ نے کہا اول تو میرا رستم کے آدمی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس کی طرف سے کوئی قابل عمل تجویز آئی تو اس پر پورے غور و فکر کے بعد اور پوری تیاری کے ساتھ عمل کیا جائے گا اس بار آپ کو بہت موتات رہنا ہوگا غزالہ بوری پہلے قلب سے آپ کے اغواہ کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اب وہ کوئی بھی کمینگی دکھا سکتا ہے میں نے مسکرا کر پیاس سے اس کے شانے پر تبکی دی اور کہا تم فکر مت کرو میں جان بوجھ کر ہندے کونے میں چھلانگ لگانے والوں میں سے نہیں ہوں یہ دوسرا موقع ہے کہ میجر بکشی نے بالکل وہی سوچا ہے جو تم سوچ رہے ہو اول خان نے پرخیال لہجے میں تفسرہ کیا مرچوں کر اس کی طرف دیکھا اور اس نے اپنی بات چائر رکھتے ہوئے کہا قلب میں تیہ ہونے والی آخری ملاقات میں تم اس کے اگواہ کا منصوبہ لے کر گئے تھے اور وہ بھی تمہارے بارے میں یہی فیصلہ کیا بیٹھا تھا یہ اور بات ہے کہ پہل کرنے کا موقع ملنے کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکا سلطان شاہ بول پڑا ہماری سیاسی اور سفارتی مجبورییں آڑے نہ آئی ہوتی تو وہ اب سے بہت پہلے نرگ باش ہو کر جلتے بھونتے ہوئے گوشت کی بو سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا اور اب رستم کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے قبل خان کہہ رہا تھا وہ اسے تمہارے پیچھے لگا چکا ہے اور تم اس سے اوبرائن ڈیسنٹ کا کام تمام کروانا چاہ رہے ہو یہ محض اتفاق نہیں ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ میجر بکشی کی سوچ ہماری توقع سے زیادہ تیز ہے یہاں دستیاب وسائل اور رابطوں سے وہ پوری طرح باقبر ہے اس کی قصیدہ گوئی میں وقت پر بات کرنے کی بجائے یہ سوچو کہ اب فون پر اس سے کیا بات کرو گے ویران درمیان میں دخل اندازی کی کچھ بھی نہیں میں نے بے فکری سے جواب دیا مجھے صرف اس کی بات سننی ہے اور ہمیشہ کیلئے اسے بھول جانا ہے اس کے تجویز سود مند نظر آئی تو کچھ سوچا جائے گا ورنہ وہ سمجھ لے گا کہ میں کسی ناغذیر مجبوری کے وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکا تمہارے سوچ بہت معقول اور واضح ہے اول خان نے تعریف کی یہ بالکل بے مقصد سوچ ہے ورنہ نے حسب عادت احتراز جڑ دیا تمہارے سامنے اب کوئی مقصد باقی نہیں رہا یوں معلوم ہوتا جیسے تم بکشی کے اسیر ہو کر رہ گئے ہو تم کوئی با مقصد تجویز پیش کرو میں مان لوں گا میں نے پورے خلوص سے کہا اس وقت بہترین صورت یہی ہے کہ ہم بکشی کو مار دیں اور اس افثانی کو یہی ختم کر دیں یہ موضوع پہلے ختم ہو چکا ہے جوابی کاروائیوں میں خمدہ جانے کیسے کیسے ہیروں سے محروم ہو سکتے ہیں وہ لوگ نہیں دے لیں میں بکشی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے اول خان چائے کے لیے پہلے ہی ہدایات دے چکا تھا مزیدار چائے کی چسکیوں کے درمیان وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور ہے ان کی یادہانی پر میں دوبارہ فون کی طرح متوجہ ہو گیا بکشی اپنے حصے کا کام نمٹانے کے بعد میری کال کا منتظر تھا میری آواز پہچانتی اس نے کہا میری بات ہو گئی ہے تم دو بجے تک بسیرہ میں پہنچ سکتے ہو بسیرہ کیا بلا ہے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے میں نے انجان بن کر پوچھا تمہارے قائد عاظم کے مزار کے سامنے پارسی کالونی آباد ہے جو پھیل کر سولجر بازار تک چلی گئی ہے اسی کی قلب میں بسیرہ ایک مشاہر محل نمہ امارت ہے شاہر رستم وہی رہتا ہے اس کا آدمی وہی تمہارا انتظار کرے گا تم یہ سب جانتے ہوں مگر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں صحیح آدمی تک پہنچا ہوں مجھے دشواری کا اندازہ تھا رستم فیلڈ میں کام کرنے والوں کو شاید اپنے گھر کا رکھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا مگر میری درخواست پر اس نے موسیٰ کو بلانے پر آماد کی ظاہر کیے اسے تم پہلی نظر میں پہچان لوگے میں کسی موسیٰ سے واقف نہیں ہوں میں پھر انجان بن گیا حالانکہ سٹی ایف کے ذریعے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کلب میں اگوا کے دو درپا پروگرام کی پوش پناہی کے لیے میجر بکشی نے جن دو مسلح غنوں کو کلب کے لان پر بلایا تھا انہی میں سے ایک کا نام موسیٰ تھا کلب میں موجود مسلح آدمیوں کی صورتیں تمہیں یاد ہوگی موچو والے کا نام موسیٰ تھا اس وقت اس کی صورت یاد نہیں دیکھوں گا تو پہچان لوگا میں نے بے پروائی سے جواب دیا پھر پوچھا مجھے رستم کا سامنا تو نہیں کرنا ہوگا وہ بہت باعصول اور پیشاوار آدمی ہے غیر ذوری طور پر کسی کے سامنے آتا ہے نہ فضول باتوں میں وقت برباد کرتا ہے ٹھیک ہے میں موقع محل کا جائزہ لے کر ابھی سے تیاری شروع کرتا ہوں یہ یاد رکھنا کہ تمہیں ہر قیمت پر وہاں پہنچنا ہے اس میں کوئی فروغ زائجت ہوئی تو میں اومان میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھونوں گا میں دھیرے سے ہنس پڑا چاہی ہوا کہ میں نے ابھی تک تمہیں اومان کے اس ہوتل کا نام نہیں بتایا جس میں میری ملازمت کا بندوبست کیا گیا ہے اس خیال میں نہ رہنا کہ وہاں تم رپوش ہو جاؤ گے اومان بہت چھوٹی سی جگہ ہے میرے آدمی ذرا سی دیر میں نام کے ساتھ ہے تمہارے کھوج نکال لیں گے اس وار میں قدر زور سے ہنس تا یہ دوسرا اتفاق ہے کہ ملازمت کے لیے میرا نام بدل دیا گیا ہے پور سے نکالے جانے کے بعد مجھے نئے نام اور نئے شناخت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی میری ایسی باتیں اسے چڑھانے کا سبب بن جاتی تھیں فوراں ہی اس کی جھلائی ہوئی آواز ابری تم چھوٹے ہو دنیا کے سارے منفی اتفاقات تمہارے ساتھ ہی پیش آتے رہتے ہیں میں یہ بات ہرگز قبول نہیں کر سکتا اپنا خون نہ سلگاؤ میں جلدی سے کہا یہ سب زمینی حقائق ہیں تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں دو بجے سے پہلے بسیرہ میں پہنچ جاؤں گا اسی میں ہم سب کی آفیت ہے اس کی آواز میں ہلکی سی خفگی باقی تھی یا یاد رکھنا کہ اومان وغیرہ میں ہمارا نیٹورک بہت فعال ہے وہاں ایس ٹی ایف کا سرے سے وجود نہیں ہے تم نے مخاسمت کی راہ اختیار کی تو زیادہ دیر تک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گئی اس سے بات ختم ہوتے ہی میں اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا موسیٰ اور ملنگ اس وقت کہاں مقیم ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کنٹ کا ہوتل ہے ان کا مستقل ٹھکانہ ہے وہ وہی ہے اس سے پہلے کہ موسیٰ بسیرہ پہنچے اسے اٹھوا دوں میں نے فیصلہ کن لیا جمعہ کا یہ کام میں خود کروں گی اول خان کے کچھ کہنے سے پہلے ویرہ بول پڑی ایس ٹی ایف والوں پر ضرورت سے زیادہ انعصار کرتے کرتے میرے ہاتھ پیروں کو زنک لگنے لگا ہے جو کام بے خوف و خطر ہو کر سر انجام دیا جا سکتا ہے اس کے لئے خطرہ مو لینا بے وکوفی ہے یا تم جتنی چاہو اچھل کود کر سکتی ہو نہیں ویرہ اپنی زد پر اڑ گئی ایسی بے کاری اب مجھے کھلنے لگی ہے ہم دونوں یہ کام آسانی سے کر لیں گے سلطانشاہ نے ویرہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا ہم نے جب سے اسٹیشن فور پر پناہ لی ہے بستروں سے لگ کر رہ گئے ہیں مجبوریوں نے ہمیں پبند کیا ہوا ہے باہر دشمن ہماری گھات میں ہے اور وہ ویرہ کو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے ویرہ انتیزی سے کہا مجھے پہچاننے والوں پر برا وقت آیا ہوا ہے اصل دشمن اوبرائن ڈیسنٹ تھا جو میدان چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے اس کے غیر موجودگی میں مجھے کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آتا ویسے بھی میں زندگی پر خطرات سے کھیلتی نہیں ہوں اسٹیشن فور میں دبکے بیٹھے رہیں گے اب ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا غزالہ بھی اسٹیشن فور کی یقصہ شب روز سے اکتائی ہوئی تھی اس نے کہا ہم نے اول خان پر غیر ذریب بوشٹ آلا ہوئے وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنے لئے کوئی نیا ٹھیک آنا ٹھونٹیں وہ سب یک زبان ہو چکے تھے میں نے بحث میں علجنی کے بجائے ان کی ہم نوائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر کے کہا ٹھیک ہے ہم تینوں ہی موسیٰ اور ملنگ کی قبر لیں گی بسیرہ کون جائے گا ویرہ نہر سے پوچھا تم بکشی سے وعدہ کر چکے ہو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا بھی ہو میرا اس حماکت میں پڑھنے کا کوئی حرادہ نہیں ہے اس لئے میں نے موسیٰ کو اٹھوانے کا ذکر چھڑا تھا موسیٰ وہاں نہیں پہنچے گا تو تمہارا جانا بھی غیر ضروری ہے اول خان نے تفہیمی انداز میں ابن انساری ہلاتو دھیمی آواز میں کہا اس کے خلاف کی جانے والی کسی بھی کاروائی کے انتقام کا خطرہ ہے لیکن دوسروں کو کس خوشی میں بکشا جائے میں تو کہتا ہوں کہ موسیٰ کے ساتھ ملنگ کو بھی اٹھا لیا جائے سلطان شاہ بولا موسیٰ کو لانا ضروری ہے ملنگ بھی ہاتھ آ جائے تو وہ بونس ہوگا میں نے کہا وہ بہت نچلی ستے کے مجرم ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا غزالہ بولی کئی فائدہ تو بالکل واضح ہیں موسیٰ جب بسیرہ نہیں پہنچے گا تو میجر بکشی کے ساتھ رستم کو بھی تشویش لاحق کھوچا گی بظاہر وہ نچلی ستے کے آدمی ضرور معلوم ہوتے لیکن اتنے اہم ضرور ہیں کہ بکشی کی فرمائش پر رستم ان میں سے ایک کو اپنے گھر بلانے پر آمات آ چکا ہے بکشی نے بسیرہ میں میرے اور موسیٰ کی ملاقات کا پروگرام آج بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیہ کیا ہے یہ خبر بھی تازہ ترین معلوم ہوتی ہے کہ بکشی نے میری یعنی ڈینی کی تلاش کا کام رستم کو سوپتی آئے میں نے کہا جبکہ موسیٰ اور ملنگ کے نام کئی روز پہلے ہمارے سامنے آ چکے تھے اس سے تم کیا نتیجہ آخص کر رہے ہو ویرہ نے میری آنگوں میں جھانکت ہوئے پوچھا بکشی اور رستم کے درمیان پہلے سے مفاہمت چلی آ رہی ہے ویرہ نے میری بات درمیان سوچک لی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ اور ملنگ ہی نے بکشی اور رستم کے درمیان رابطہ کروایا ہو میں خود یہی کہنا چاہ رہا تھا لیکن تمہیں پوری بات سنی بگایا درمیان میں اپنی ٹانگ اڑانے کا خبت ہے اصل صورتحال کیا ہے اس پر وہ دونوں ہی روشنی ڈال سکتے ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ وہ کلب میں کس کے ذریعے پہنچے تھے سلطان شاہ نے کہا میجر بکشی نے اپنی پوزیشن کے وجہ سے خود سامنے آنے کا خطرہ مول نہیں لیا ہوگا بہت سے سوالات ہیں میں نے پرخیال لحجہ میں کہا ایک بار ان سے پوچھ کر ایک سلسلہ چلنے کے لئے کہا تو ہر بات خود بخود ہے کھلتی چلی جائے گی اب تم خود اس کام میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ ہو تو ویرہ کو رک جانا چاہیے سلطان شاہ نے میری طرف دیکھتے ہی تجویز پیش کی کیوں میں نے تمہاری کونسی جاگین ماری ہے جو مجھے روک رہے ہو ویرہ تل ملا اوٹھی عورتیں چار دیواری ہی میں اچھی لگتی ہے باہر نکل کر وہ مہنی پندت بن کر رہ جاتی ہے سلطان شاہ نے گہری سنجدگی کے ساتھ کہا کل کے خدا فساد میں مبتلا ہونے لگتی ہے تمہاری ایسی کی تیسی تھوڑے دیر پہلے میں نے بات چھیڑی تو سب سے پہلے تم خود میرے ساتھ نکلنے پر آمادہ تھے اب مجھے دودھ سے مکی کتنا الگ کر رہے ہو ویرہ اس پر آنکھیں نکالنے لگی میں نے تمہارے ساتھ جانے کی بات نہیں کی تھی وہ میری اصولی رائے تھی کہ اب ہمیں جمعوت کو توڑنے کے لیے خود میدان میں اترنا چاہیے یہ کام مردوں ہی کو زیب دیتا ہے کیا تم اس کی رائے سے متفق ہو مجھے خاموچ پا کر ویرہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں مجھ سے پوچھا ویرہ کے چہرے پر بیبسی اور جنجلات کے آثار اتنے گہرے تھے کہ میں کوشش کے باوجود اپنی بے ساکتہ ہنسی روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو ہی ویرہ کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ سنجیدگی سے کیے جانے والے مزاک میں خود کو تماشا بنا چکی ہے وہ مکہ تان کر خفت امیز انداز میں سلطان شاہ کی طرف لپکی اور وہ دوڑ کر دفتر سے نکل گیا کنٹ کا وہ ہوتل سٹارز کے لحاظ سے کسی کتار و شمار میں نہیں تھا مگرنچنی منظر پر واقع ہوتل کے صاف سترے ریسٹوران کے خوابیدہ سے ماحول میں قدم رکھتے ہی مجھے خوشکوار ذہنی چھٹکا لگا ریسٹوران میں تضائنوں آرائش، صفائی اور سروس کا مایار بہت بہتر تھا یہاں تو ساری ہی لمبی چوڑی میمیں بھری ہوئی ہیں سلطان شاہ بیستر میزوں پر مغربی لباس میں ملبوس، گرانڈیل، سفید فام عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر میرکان کے نیچے منمنایا اچھا ہے، ویرہ آسانی سے ان روسی عورتوں میں کھل مل جائے گی اس سے جواب دیتے ہوئے میں ایک گوشے کی طرف ہو لیا جہاں دو میزیں خالی نظر آ رہی تھی ریسٹوران میں چہل پہل اور رونک کے باوجود متعدد میزیں بلکل ویران پڑی ہوئی تھی سبب یہ تھا کہ بعض آباد میزوں کے کرد کنجائے سے زیادہ کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور ان پر ملے جلے چیرے موجود تھے ہوتل میں بیستر مرد مقامی ہی تھے سفید فام مردوں کی تعداد خاصی کم تھی اس علاقے کے ہوتل میں اتنی غیر ملکی عورتوں کی موجود کی پر تم حیرت نہیں ہے کرسی سنبھال لینے کے بعد سلطان شاہ نے دوبارہ اپنی حیرت کا اظہار کیا اگر تم باقاعدگی سے خبارات پڑھتے رہتے ہو خیرے لگا کر دو طرفہ اسمگلنگ کرنے والیاں ہیں میں نے اسے آگاہ کیا مال سے بھرے ہوئے سوٹ کیس ان کے کمروں میں ہوں کے یہ یہاں اپنے متوقع گاہکوں سے ابتدائی سودے کر رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سب کی سب اسی ہوتل میں جمع ہو گئی ہیں اس نے زبصرہ کیا سیزن میں صدر سے یہاں تک کہ سارے متوسط ہوتل انہی بنجاروں اور بنجارنوں سے بھرے رہتے ہیں یہ اپنے دیاستوں سے برکی اور الیکٹرانک سامان کی بڑی بڑی کھیپیں لا کر یہاں بیشتی ہیں اور یہاں سے سستے اونی اور شرمی ملبوسات اپنے ساتھ لے جاتی ہیں مرد تو پھر بھی کمیز پتلونوں میں ہیں لیکن عورتوں کے کپڑے بے ہیائی کی حد تک نہ کافی ہیں سلطانشاہ نے ناک بھو چڑھا کر کہا انہیں ایسے کپڑوں میں شرم نہیں آتی یورپ اور امریکہ والوں کی طرح ان کی معاشرت میں بھی شرم و ہیائی کا گزر نہیں ہے مزاکرات کرنے والے پاکستانی قریدار اور دکاندار کیسے ندید پند سے انہیں کھر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ پاکستانی مرد گوری چمڑی پر مرتے ہیں ہم دونوں بھی پاکستانی مرد ہیں اور دن رات ویرہ جیسی آزاد خیال عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں اسے منامت بھر لیاجہ میں یاد تلہ میں سب کی نہیں عباش فطرت مردوں کی بات کر رہا تھا میں نے وضاحت کی لانت ہو ان موٹی اور لمبی چوڑی چڑیلوں پر بدن کی نمائی سے دنیا میں کون سا کاروبار ہوتا ہے غور کرو تو معلوم ہوگا کہ آج کا سارا کاروبار وجود الزن ہی سے چل رہا ہے شیوینگ بلیڈ سے لے کر تعمیراتی سریعہ تک خوبصورت عورتوں والے استعاروں کے ذریعے بیچا جا رہا ہے استعاروں کی اور بات ہے یہاں تو یہ خود اس نے کچھ کہنا چاہاں مگر میں نے اس کی بات کارتی استعاروں سے اٹھ کر بھی تمہیں جگہ جگہ خوش لباس اور خوب روح سیلز گرز نظر آئیں گی جہاں کاؤنٹر پر لڑکیاں خریداروں سے ان کی ضروریات معلوم کرتی ہوں یہ یورپ کا کوئی شہر نہیں کراچی ہے یہاں یہ سب عجیم معلوم ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ اسمگلنگ اور تجارت کی بجائے برائرہ جسم فروشی ہی شروع کرتے ہیں میں بے اختیار ہنس پڑا